موسیقی 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 اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں اسلام علیکم بچوں تاریخ کے سپیرڈ میں آج ہم اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بھارت میں معاشی ترقی کے لیے کی گئی کوششوں کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ آزادی کے بعد ملک کی معاشی ترقی کے لیے کون سے منصوبے بنایا گئے بھاری شروعات کرتے ہیں معاشی ترقی بھاری شروعات کرتے ہیں بھاری شروعات کرتے ہیں بھاری شروعات کرتے ہیں مطالعہ کریں گے مشترک معاشی نظام کی قبولیت پنچ سالہ منصوبہ بندی اور ان کی کامیابی و ناکامی بینکوں کا قومیانہ پیس نکاتی پروگرام مل مزدوروں کی ہرطال اور 1991 کی نئی معاشی پولیسی کا خاص طور پر مطالعہ اس سبق کے تحت کیا جائے گا مشترک معاشی نظام کی قبولیت پنچ سالہ منصوبہ بندی اور ان کی کامیابی و ناکامی nationalization of banks جسے ہم بینکوں کا قومیانہ کہتے ہیں بیس نکاتی پروگرام مل مزدوروں کی ہرطال اور انہیں سیکھانوے کی نئی معاشی پولیسی تو کافی کچھ اس سبق میں معلومات دی گئی ہے جو ہمیں بھارت کی معاشی حکمت اعملی کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوں گی مزدن تم دی آزادی ہمیں ملی سن 1947 میں پندرہ آگس کا دن اور آپ کو یاد دلا دیں کہ دوسری عالمی جنگ کا خاتمہ ہوا تھا 1945 میں اور دوسری عالمی جنگ کے بعد بھی دنیا دو گروہ میں تقسیم ہو گئی تھی روس اور امریکہ یہ دو طاقتور گروہ بن گئے تھے اور کچھ ممالک روس کا ساتھ دے رہے تھے اور کچھ امریکہ کے گروپ میں شامل ہو گئے تھے ان کے معیشت جو تھی وہ بالکل الگ تھی امریکہ میں جس قسم کی معیشی نظام تھا روس میں اس سے مختلف تھا ملک ہمارا ملک بھی اس دوران جب آزاد ہوا تو یہ غور و فکر کیا جا رہا تھا کہ ہم کون سی معیشت اپنا ہے جس امریکہ میں سرمادارانہ نظام روس میں اشتراکی نظام وزیراعظم جوہرلال نہرو نے کوئی بھی حتمی راستہ اختیار کرنے کی بجائے درمیانی راستہ اختیار کیا اور وہ درمیانی راستہ کیا تھا وہ تھا مشترکہ معاشی نظام دنیا کے کچھ ملکوں میں سرمایہ دارانہ معاشی نظام رائج تھا تو کچھ ملکوں میں اشتراکی معیشت تھی اب ہر نظام کے اپنے کچھ فائدے ہوتے ہیں اور نقصانات ہوتے ہیں تو کیوں ہم نے مشترکہ معاشی نظام اپنایا اور یہ نظام کیا ہوتا ہے اب معاشی نظام جس کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے ممالک ان دو گروہ میں بھی تقسیم ہو گئے تھے ایک تھا سرمایہ دارانہ معاشی نظام اور ایک اشتراکی معاشی نظام مگر ہم نے جو راستہ اپنایا وہ تھا مشترک معاشی نظام اب سرمایہ دارانہ نظام میں معاشی نظام میں پیداوار کے جو وسائل ہوتے ہیں وہ نجی ملکیت ہوتے ہیں یعنی اپنے طور پر سرمایہ دار سرمایہ لگاتے ہیں کارخانے اور فیکٹریز اور منافع کماتے ہیں پیداوار کی فروخت کے بعد ملکیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ سرمایہ دار اپنے سرمایہ کو کسی پیداوار میں لگاتے ہیں کسی شیع کی پیداوار میں اور ان کا مقصد ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ منافع کمانا سرمایہ دارانہ جو معاشی نظام جب کوئی حکومت اپناتی ہے تو وہاں کے باشندوں کو آزادی ہوتی ہے کہ اگر ان کے پاس سرمایہ ہیں وسائل ہیں تو وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ کے پاس کچھ روپے ہیں فرض کیجئے کہ آپ کو اپنی خاندانی وراثت میں کچھ روپے ملے اور آپ نے سوچا کہ بھئی اس کے ذریعے میں کوئی کارخانہ شروع کرنا چاہتا ہوں تو آپ کو آزادی ہے تو نیجی ملکیت کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ عوام میں جو سرمایہ رکھتا ہے وہ چاہے تو کوئی کارخانہ شروع کر سکتا ہے وہ اس کی پروپٹی ہوگا اس کی ملکیت ہوگا وہ اس کا مالک ہوگا اس کے بلکل برعکس اوپوزیٹ آف سرمایہ دارانہ نظام ہوتا ہے پبلک جو ہے اس میں اشترا کی معاشی نظام جس میں عوام کی فلاوہ بہبود حکومت کے پیش نظر ہوتی ہے اور پیداوار کے جو وسائل ہیں سماج یعنی حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں سماج کس سے مل کر بنتا ہے عوام سے اور عوام کی بھلائی کے کام کرنا کس کی ذمہ داری ہے حکومت کے تو حکومت سارے وسائل کو یعنی جو بھی ایکنومک ایکٹیوٹی معاشی سرگرمی ملک میں چلتی ہے اس کا مالک کون ہوتا ہے کس کی ملکیت ہوتے ہیں وہ حکومت کے یہاں تک کہ اگر ڈاکٹرز بھی اگر ہیں پیداوار اور خدمات ہم ایکنومکس میں دونوں الفاظ کو استعمال کرتے ہیں goods and services تو جو کارخانے ہیں وہ تو حکومت کی ملکیت ہوتے ہی ہیں اور یہ basic اس کا اس طرح کی نظام کا جو فلسفہ ہے اس کی بنیاد ہی یہی ہے کہ دولت کی مساوی تقسیم جو جتنا کام کرے گا اتنا وہ کمائے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے آبا باشداد کی دولت پر عیش کریں اور محنت کرنے والا جو ہے وہ غریب رہے اس چیز کو ختم کرنے امیر اور غریب کے درمیان کی کھائی کو کم کرنے کے لیے اشتراک نظام شروع ہوا جس میں پیداوار کے ذرائع حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں یعنی سماج کی عوام کی فلاوہ بہبود حکومت کے پیش نظر ہوتی ہے اور یہاں حکومت کا مقصد کوئی کارخانہ جب حکومت شروع کرتی ہے تو سرمایہ دارانہ نظام میں جس طرح سرمایہ کار کا مقصد ہوتا ہے منافق امانہ لیکن یہاں حکومت کا مقصد صرف منافق امانہ نہیں ہوتا یا منافق امانہ ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں جو پیداوار ہو وہ عوام کی ضرورتوں کو پورا کرے سارے لوگ اس سے مستفیض ہو سکیں تو نجی سرمایہ میں جب پیسہ لگاتا ہے بندہ تو وہ اپنے طور پر چیزوں کے دام تے کرتا ہے لیکن اشتراک نظام میں چونکہ منافق امانہ مقصد نہیں حکومت کا اس لئے عوام کو بندے نظر دکھ کر چیزوں کے دام تے کیے جاتے ہیں تو یہ ہے اشتراکی معاشی نظام اب ہم نے تو نہ سرمایہ دانا نہ نظام کو اپنایا نہ ہم نے اشتراکی نظام کو اپنایا بلکہ آزادی کے بعد بھارت نے مشترک معاشی نظام کو اختیار کیا یہ کیا ہے مشترک معاشی نظام تو مشترک لفظ اسے ہی پتا چلتا ہے ملا جلا یعنی مشترک معاشی نظام نیجی اور عوامی دونوں شعبوں میں کام کرتا ہے ہمارے یہاں نیجی سرمایہ کاری بھی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ حکومت نے پیدا بار کے سارے وسائل کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہو ایسا نہیں ہے یہاں کچھ وسائل حکومت کی ملکیت ہیں اور کچھ وسائل نیجی ملکیت ہیں تو ہم نے دونوں شعبوں کی اچھائیوں کو لیا اور کوشش کی کہ ان کی برائیاں جو ہیں ان سے دور رہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی اب اگر صرف عوامی شعبہ ہوتا صرف حکومت کے قبضے میں ہوتا تو اس کی بھی اپنے کچھ نقصانات ہیں جیسے کام کرنے کی جو لوگوں کی پھر جوش ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اتنے اتنے وجہ سے اتنے وجہ تک نوکری کریں گے اپنا کام کر کے واپس آئیں گے جو تخلیقی صلاحیت ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے لیکن اگر اپنا کاروبار ہے تو آدمی دن رات میں انت کرتا ہے تو عوام میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اگر نیجی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں ان کی تسکین کے لیے ان کی کریٹیوٹی کے لیے کو جلا بکشنے کے لیے نیجی سرمایہ کاری بھی ہمارے ملک میں ہیں اور عوامی میں حکومت تو کرتی ہی ہے تو جدید بھارت میں ترقی کے حصول کے لیے ان دونوں معاشی نظاموں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی بجائے کیا کیا ہم نے نہ ہم نے سرمایہ دارا نہ معاشی نظام کو پوری طریقے سے چنا نہ ہم نے پورے طور پرشترہ کی نظام کو اپنایا ہم نے مشترک معاشی نظام کو ترجیح دی اب مشترک معاشی نظام جو ہے یہ تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے مشترک معاشی نظام تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اب ہم ہمارے ملک میں جو جاری نظام ہیں اس کی بات کریں گے یہ تین حصے کون سے ہیں عوامی شعبہ نیجی شعبہ اور مشترک شعبہ تین دپارٹمنٹ ہیں تین شعبہ ہیں مشترک معاشی نظام میں وہ عوامی شعبہ نیجی شعبہ اور مشترک شعبہ کیا ہوتا ہے آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں عوامی شعبہ یعنی یہ وہ شعبہ جو حکومت کی ملکیت ہوتا ہے اس شعبے کی سنتیں مکمل طور پر حکومت کے تابع اور زیرے انتظام ہوتے ہیں تابع یعنی زیرے نگرانی کنٹرول میں اور وہ ہے دفاعی سامان کی تیاری کا شعبہ سامان کی تیاری کا شعبہ پولٹیکل سائنس کے حصے میں ہم پڑ چکے سیاسیات میں کہ ہر ملک کے لیے ہر ملک کا جو قومی مفاد ہوتا ہے جو نیشنل انٹریسٹ ہوتا ہے اس میں ملکی مفاد یا قومی مفاد جسے ہم کہتے ہیں میں سب سے اوپر کیا ہے دفینس دفاع باہری کی طاقت سے کوئی غیر ملک ہم پر حملہ نہ کرے یہ سب سے اوپر ہے ملک کا تحفظ تو اس میں لگنے والا جو سامان ہے اس سامان کی تیاری کے لیے حکومت کسی اور نجی کمپنی کی بجائے اپنی نگرانی میں وہ سامان تیار کراتی ہے یہ عوامی شعبہ ہے اور اس میں بہت پیسے بھی لگتے ہیں یہ کوئی آسان نہیں ہے اس کے کارخانے اور فیکٹرییاں قائم کرنا یہ کافی expensive اور مہنگا شعبہ ہے تو ہک اور اس میں returns جو ہیں عوامی شعبے سوری عوام میں جو لوگ ہوتے ہیں جو نجی سرمایہ کار ہوتے ہیں وہ اس جگہ پیسہ لگاتے ہیں جہاں سے ان کو منافع بھی ملے جلدی منافع ملے زیادہ لگے اب آپ اپنی مثال لے لیجئے اب ہم اس کو اپنی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے پاس پیسہ ہے فرض کیجئے ایک کروڑ روپے آپ کے پاس ہیں اور آپ نے سوچا آپ کیا کریں اس کا کچھ سنت شروع کرتے ہیں کہیں کارخانے میں اس کو لگایا جائے آپ کے والد صاحب یا بھائی گھر میں آپ اپنی مثال لیجئے اپنی فیملی کی تو اب آپ ایسے کارخانے میں پیسہ لگانے کے بارے میں سوچیں گے ایسی شکچیز کی پیداوار میں جہاں آپ کو منافع ملے آپ نے ٹھیک ہے چیارٹی کے لیے تھوڑے پیسے رکھے دان کے لیے سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے غریبوں کی مدد کے لیے آپ نے اس میں سے کچھ حصہ پیسہ رکھ لیا ہے کہ بھائی اس سے آپ چیارٹی کریں گے لیکن جتنا بھی پیسہ آپ اب رکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی پیداوار شروع کی جائے سرمایہ کاری کہیں کریں تو آپ سماج پہ نظر ڈالیں گے کہ میں جس ایریاں میں ہوں کہاں مجھے زمین مل سکتی ہے کارخانے کے لیے کس چیز کی مانگ ہے بازار میں demand کس چیز کی ہے یہ کیوں سوچتے ہیں آپ کیونکہ آپ ایسا کارخانہ شروع کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ کو منافع ملے تھی کہ آپ بہت اماندار ہیں آپ بہت نرم دل ہیں آپ بہت سخی ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ آپ امدہ quality کا مال ایک اچھے دام میں لوگوں کو دیں گے آپ اپنے کاروبار میں جو ہے کوئی fraud نہیں کریں گے ایمانداری سے آپ کاروبار کریں گے لیکن نیت تو آپ کی یہ ہوگی ضرور کہ آپ کو منافع ملے کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ اسے نقصان ہو کاروبار میں اگر وہ پیسہ لگا رہا ہے اپنے جیب سے اپنا ذاتی پیسہ لگا رہا ہے تو کوئی نہیں چاہے گا نہ آپ چاہیں گے نہ میں چاہوں گی کہ ہمارا سرمایہ جو ہے اس میں ہمیں ہماری خواہش ہوگی کہ صرف فائدہ ہی فائدہ ہو منافع ہو تو defense اور کچھ شعبے ایسے ہیں ملک میں آگے ہم مزید دیکھیں گے چھوٹی جماعت میں آپ پڑھ بھی چکے ہیں کہ کس طرح کچھ کام ایسے ہیں شہریت میں ہم نے آپ کو بتایا تھا سڑکوں پر جیسے لائٹس لگوانی ہیں سڑکیں بنانی ہیں تو یہ ساری کام بہت سرمایہ لگتا ہے ان کے لیے اور ان میں کوئی منافع نہیں ہے اور کہیں کہیں پر اگر کچھ returns ہیں بھی جیسے جب government نیا pull بناتی ہے تو toll ناکے ہوتے ہیں سنائے آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھائیے اگر toll ناکہ اس کے بارے میں سنائے تو toll دینا پڑتا ہے اس راستے سے اگر ہم گزریں تو ہم ایک tax دینا ہوتا toll ناکہ ہوتا ہم tax collect کیا جاتا پی گاڑی اگر پاس ہو رہی ہے تو کتنے لوگوں نے ایسے check post کے بارے میں سنائے toll ناکہ کے بارے میں ناکپڑا municipal school ہمارے ساتھ ہیں ہاں سنا ہے ہم نے پیسے بھی tax بھی دیا وہ کیوں ہے کیونکہ government کا کافی خرچ ہوا ہے اس راستے کو بنانے میں اب حکومت toll کے ذریعے اس کی بھرپائی کرنا چاہتی ہے لہذا کوئی نجی سرمایہ کار اس میں پیسہ نہیں لگا تھا ہم اور آپ پیسہ نہیں لگائیں گے کیونکہ ہم کو معلوم ہے ہم کو منافع نہیں ملنے والا لیکن ضروری کام ہے تو حکومت کرتی ہے اس اتنا دفاعی نظام جو ہے اس میں لگنے والا سامان یہ حکومت کی زیر نگرانی تیار ہوتا ہے تو یہ عمامی شعبہ ہے مثال ایک ہم نے آپ کو دی اور مکمل طور پر حکومت کی نگرانی میں اور زیر انتظام ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھئے کہ بہت پہلے تو کچھ شعبے ایسے جیسے telecommunication یعنی رسل و رسائل کا جو ذریعہ تھا mtnl ہمارے آئے گورنمنٹ ہے پیٹرولیم گیس ان پیٹرولیم کا ongc یہ گورنمنٹ کے اندر میں ہیں کیونکہ بہت پیسوں کی ضرورت لگتی ہے سرمایہ کاری کے لئے ریٹرنز منافع اتنا جلدی اور بہت نہیں ہوتا اب نیجی شعبہ کیا ہے اس شعبے میں سنت مکمل طور پر نیجی سنت کاروں کی ملکیت ہوتی ہے حکومت نگرانی کرتی ہے کہ بھائی آپ نے دیکھا ہوگا نگرانی کیسے کرتی حکومت اور یہ کس چیز کے سنت ہوتی ہیں اشیاء سرف یہ دیکھئے جو ہم استعمال کرتے ہیں سرف یعنی یہ وہ واشنگ پارڈر والا سرف نہیں ہے اردو میں جب ہم کہتے ہیں سرف یعنی استعمال اور اسی سے ہمارا ایک چوم ہے سارف استعمال کرنے والا کنزیومر اشیاء سرف یعنی کنزیومر گودز کنزامشن کے لیے جو استعمال ہوتی ہیں یہ دیکھیں آپ نے شربت پیا ڈرنک پیا ختم ہو گیا کنزیوم کر لیا دہی ہے پانی ہے مرچ مسالے ہیں اور بہت ساری چیز ہیں تیل ہے سابون ہے اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پر اشیاء سرف کہلاتی ہیں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ختم ہوتی ہیں ہم بار بار خرید تیل ہوا پاودر ہوا سابون ہوا ان چیزوں کے جو کارخانے ہیں کار ہے یہ سب زیادہ تر نجی ملکیت ہوتے ہیں اب دیکھیں سابون تو لوکل سابون جو ہے اگر سابون تیار کر رہے ہیں اگر آپ انٹرنیشنل مارکٹ آپ کا ٹارگٹ ہے تو بڑا سرمایہ لگانے کے لئے آپ تیار ہیں تو آپ جو پرڈکٹ ہے وہ غیر ملکوں میں بھی جا رہا ہے اگر آپ کے پاس تھوڑا سرمایہ ہے تو آپ نے لوکل مارکٹ کے لئے سابون تیار دام بھی ان کے کم ہوتے ہیں کوئی خاص فینسی پیکنگ بھی نہیں ہوتی ایسے کچھ تیل ہوتے ہیں بہت سارے پروڈکٹ ایسے ہوتے ہیں جو لوکل مارکٹ کے لئے بھی تیار ہوتے ہیں ان کے دام کم ہوتے ہیں اور کم سرمایے سے آنٹھویں نوی جماعت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیسے گھرے لوں سنت ہیں چھوٹے سرمایے سے شروع ہوتی ہیں تو نجی سنت میں آپ کم سرمایے سے بھی سنت شروع کرتے ہیں وہ آپ کی ملکیت ہے چاہے آپ گھر میں ایک مشین لگا کر اپنے کاروبار شروع کیا لیکن government کی نگرانی ہوتی ہے آپ بسکٹ کا پیکٹ بھی اٹھا کے اگر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کیا انگری ڈینٹ استعمال ہوئے ہیں اس بسکٹ کو بنانے میں آپ کو لکھنائی government کی policy ہے جو بھی government کے قوانین ہے نجی سنت کے لیے وہ فالو کرنے پڑتے وہ کارخان آپ کی ملکیت ہے جو منافع کرنے کے لیے آٹا شکر اور کیا چیز استعمال کی آپ نے کبھی دیکھا کسی چیز کے ڈببے پر جو کا ڈببہ ہوتا یہاں تک کے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے جو کا ڈببہ بتائیے مجھے اور بسکٹ کا ڈببہ جس ریز یو ہن سب نے دیکھا ہم مائک ٹھیک ہے یا نہیں کم از کم یہ جواب دیجئے نہیں ٹھیک ہے کب ٹھیک ہوگا نہیں مالو ہم بتاتے ہیں کب ٹھیک ہوگا آپ کمپلین درج کروائیے فورا اگر وہاں ٹیچر موجود ہے ٹیچر پلیز کمپلین درج کروائیے اور آپ کمپلین نمبر ملے گا جو حاصل کرنا بہت ضروری آپ کے لیے اور امیجیدلی ٹیکنیشن آ جائے گا آپ مائک ٹھیک کرنے تو پرامیس کرتے ہیں ناکپڑا منسپل سکول کہ نیکس ویک آپ کا مائک ٹھیک ہوگا ہم آپ سے بات چیت کر سکیں گے چھوٹا سا پرامیس کرتے ہیں آپ لوگ چلیے کوشش کرنے کی بات کیجئے کہا کوشش کریں گے ٹھیک ہے لکھ لیجیے سکول تاکہ کمپلین در جو سکتے ہم بات کریں بسکیت یا جو اس کے ڈبے پر لکھا ہوتا ہے اس میں کیا کیا ہے اور کبھی کبھی لکھا ہوتا ہے نو پریزرویٹیو اس میں محفوز رکھنے والا کوئی آٹیفیشل کلر یا پریزرویٹیو نہیں ہے دیکھا ہے آپ لوگ نے آج دھر جا کے ضرور دیکھ اور اب اگر آپ کے بیسکیت کا ڈبا ہے تو دیکھئے تو اپنی مرضی سے آپ کارخہ نہ لگا لیا لیکن جو government کے rules ہیں نیجی سنت ہونے کے باوجود انہیں آپ کو فولو کرنا ہے government نگرانی کرتی ہے آپ نے جو quality پہلے جو test کروائی تھی کہ ہم یہ چیز تیار کر کے بیچ نا چاہتے ہیں بیسی ہی quality maintain ہو رہی ہے یا نہیں آپ نے سنا ہوگا ہم نام نہیں بتائیں گے بیچ میں بہت سارے ایسے کھانے پینے کی چیزیں تھی جن کی بارے میں اخبارات میں ٹیلیویجن پر ہم نے دیکھا کہ ان میں کچھ ایسے انگریڈین ملے جو کہ ہمارے انسانی جسم کے لئے harmful ہیں بتائیں بچے شوق سے کھاتے ہیں کچھ چیزیں ان کے مطالق یہ خبر آئی تھی کہ ان کے پاکٹس میں کچھ ایسا انگریڈین ہے جو ہمارے harmful ہے تو گورمنٹ برابر نگرانی کرتی ہے سیمپل ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں تو نجی سنت کار بھی حکومت کی نگرانی میں کام کرتے ہیں مگر یہ ان کی ملکیت ہے جو کار خانہ ہے ان کی ملکیت ہے ان کا سرمایہ ہے منافع بھی ان کا ہے ان کو ٹیکس دینا ضروری ہے اتنا گورمنٹ کا انٹرونشن ہوتا ہے تو مجھتری کا معاشی نظام میں جن میں دونوں ایک ایسا کام ایک ایسا کار بار جو دونوں سنت میں ملتا ہے اس کی ملکیت دونوں کی ہے حکومت کے زیر انتظام بھی ہیں نجی سنت کار وں آئی جاتی ہے اس چیز کی پیدا وار ہوتی ہے اور وہ کہلاتا ہے مشترک شعبہ اب دیکھیں example کیا ہے بھائی یہ بھارتی ہے ڈاک انڈین پوسٹ کی وین ہے کیا کرتی ہے انڈین پوسٹ کی وین obviously جو ڈاک ہم ڈبے میں ڈالتے ہیں post box میں اس کو post آفیس تک پہنچ آتی ہے تو یہ کس کے زیر نگرانی ہے اس کی ملکیت کس کی ہے کون ہے اس کا مالک حکومت اور جو ڈاکی آتا ہے وہ حکومت کا ملازم ہے یونی فارم پہنے رہتا ہے خاکی بچپن میں نظم پڑ چکے ہیں آپ تو یہ پورا جو آپ کیا کرتے ہیں یہ لوگ ہمارے ڈاک لاتے لے جاتے ہیں پارسل لاتے لے جاتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تھوڑا کام کم ہو گیا ہے کیونکہ ہم اتنے ڈاک بھیجتے نہیں ہیں خالی جو ڈاکی منٹس ہیں کچھ وہ ہی ہمارے گھروں میں آتے ہیں ورنہ ای میل کر دیا فون کر دیا واتس اپ کر دیا اس لئے ڈاک این پوسٹ کی اہمیت کم ہو گئی ہے مگر important documents کو تو بھیجنا پڑتا ہے تو یہ شعبہ دیکھیں آپ یہ جو ڈاک لانے لے جانے کا کام ہے یہ کام government کا ڈاک ویبھا بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ owner بھی ہیں نجی milkiyat بھی ہے جیسے first flight blue dart vichare یہ سب بہت سارے ایسے ہیں نجی سرمایہ دار جنہوں نے اس میں پیسہ لگایا ہے اور آپ کی مرضی آپ first flight یا blue dart کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہیں اپنا parcel یا Indian post کے ذریعے آپ compare کرتے ہیں کہ جلدی کس سے پہنچے گا کم خرچ کہاں ہوگا آپ اپنی مرضی سے government یا private ادارے کو چن سکتے ہیں اپنی dark یا parcel بھیجوانے کے لئے تو دیکھیں dark کا خدمت کا شعبہ ہے وہ دونوں جگہ ہے post میں بھی ہے اور private میں بھی ہے first light اور blue dart جو ہیں عوامی شعبے میں دفاع defense جو آپ دونوں میں نہیں ملتا ایسا نہیں کہ private company بھی بنا رہی ہے ہمارے دفاع کا سامان اور government بھی بنا رہی ہے ایسا نہیں ہے لیکن dark ویبھا government اور private دونوں شعبوں میں ہمیں ملتا ہے courier services private sector میں بھی ہیں اب دیکھیں بھارتی ریل یہ transportation جو ہے ریل کے ذریعے تو یہ indian railways جو ہیں یہ government شعبے کے ہیں یہ پوری جو پٹریاں platform ریل یہ سب government کی ملکیت ہیں عوامی شعبے میں حکومت کی ملکیت ہیں لیکن اب ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں metro service شروع کی گئی ہیں تو یہ contract دے دیا گیا ہے private agency کو تو transportation ہماری دونوں میں دکھائی دیتا ہے st buses آپ نے دیکھی ہیں کتنے لوگوں نے کبھی st bus سے state transport کی bus سے سفر کیا ہے st bus سے کتنے لوگوں نے سفر کیا ہے ہاتھ اٹھاؤ ذرا لال رنگ کی ہوتی ہے bus ہاں گاؤں گئے ہیں آپ لوگ اس کے ذریعے ہیں نا تو یہ government کی mil کی ہے لیکن آپ نے کبھی private bus سے long distance سفر کیا ہے لال رنگ کی st bus سے سب نے سفر کیا ہے state transport st لیکن آپ کے گاؤں st bus کے علاوہ کوئی private company کی بس کبھی جاتی ہے دیکھا اپنے ڈادر junction پہ بہت ساری Volvo کھڑی ہوتی ہے بڑی بڑی huge buses سفر نہیں کیا لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے ان Volvo buses کو راستے پر دوڑتے وے چلتے وے دیکھا ہے بڑی ہوتی ہیں کافی یہا بڑی ہوتی ہیں huge buses ac ہوتا ہیں ان میں state transport کی بھی ac buses ہیں مگر یہ Volvo buses بڑی بڑی ہوتی ہیں بہت آرامدے ہوتی ہیں اس کا ٹکٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ نجی ملکیت ہیں لیکن government کی buses آپ نے دیکھا ہوگا ان کا کرایا کم ہوتا ہے بہت زیادہ facility اس میں نہیں ہوتی بہت سارے stops بھی وہ کرتی ہے لیکن کرایا بھی کم ہوتا ہے تو یہ transport جو ہے train کے ذریعے ہو bus کے ذریعے ہو یہ دونوں شعبوں میں ہیں عوامی یعنی حکومت کی ملکیت اور نجی شعبے میں بھی تو یہ ہمارا مشترک نظام جس میں عوامی شعبہ اور نجی شعبہ اور مشترک شعبہ دونوں پا جاتا بی ایسٹ بی ایسٹ کے بجلی کنیکشنز کتنے لوگوں کے گھروں میں electricity bill پر ذرا غور کیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ best لکھا ہوتا ہے لیکن جو مضافاتی علاقوں میں رہتے ہیں سبب میں بچوں you are in 9th standard now آپ کو گھور کرنا چیزوں پر یہ کیا کہ گھر میں bill آیا bill ڈال دروازے میں چلے جاتے ہیں آپ ملکیت ہے تو جو مشترک معاشی نظام ہم نے اپنا اس میں ہم نے سرمایہ دارانہ اور اس طرح کی معاشی نظام کی خوبیوں کو یقجہ کرنے کی کوشش کی اس سے کیا ہوا منافع کی تحریک جب کچھ کام کر رہے ہیں ہم محنت کر رہے ہیں اور اس کا سلح ہمیں مالی طور پر کرتا تحریک دلاتا اور اچھا کام کرنے کی فعالیت یعنی ایکٹیو رہنا ضابطوں کی پابندی اور ایک خاص مدت تک کی منصوب پابندی وغیرہ سے تغافل کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی اس معاشی نظام میں یاد رکھئے جو ہمارا مجترک معاشی نظام کی بات کر رہے ہیں اس میں ملکی مفاد کو پاکیت حاصل ہے اور ملکی مفاد میں سب سے اوپر ہے دفاع طویل مدتی ترقی پر زور دیا جاتا ہے اس میں دفاع سائنس ریسارچ یعنی تحقیق تعلیم یہ تو بہت ضروری ہے تڑکیں لیکن اس کو بوسٹ ملے گا اس میں تیزی آئے گی اگر یہ ساری چیزیں بھی ساتھ میں اچھی ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ملک میں سڑکیں ریل کے راستے اب یہ دیکھیں آپ اپنے گھر میں اگر ایک باتروم بنوانا یا زمین بنانی آپ کو تو آج کی تاریخ میں کتنے پیسے خرچ ہوں گے اندازہ لگا سکتے آپ ایک باتروم جو ہے چلے ہم نے سوچا اس کو ذرا اچھا بنا لیتے اس میں شاور لگاتے ہیں ٹائلنگ کرتے ایک دس بائی دس فیٹ کا باتروم ہے تو کتنے پیسے خرچ اچھا چلیے آپ کا جو کلاس روم ہے تقریبا ہماری کلاس روم جیوں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں ان کی جو لمبائی شوڑائی ہوتی تو سوچا آپ نے چلے اس کو paint کرتے صرف paint کتنا خرچ آئے گا کس کو انداز ہے آج کی date میں اگر آپ کلر والے کو بھلائیں اشارے سے بتا دیجئے کتنے ہزار اب سو کی بات تو ختم ہو گئی کتنے ہزار لگ سکتے ہیں پانچ ہزار ناکپڑا منسپل سکول سے بچے کچھ ہاتھ تو اٹھا رہے بھئی دس دونوں ہاتھ اٹھایا مطلب دس ہزار ہو کے سات ہزار اچھا لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کا ہی جو کمرہ ہے ناکپڑا منسپل سکول کافی بڑے کمرے ہم نے دیکھا ہوا ہے پیٹ بھی کم ہو بیش اتنا ہی بڑا سکول تو آپ کا جو ہے ناکپڑا منسپل سکول آپ کا کمرہ ہے کلاس روم کم اس کم 400 سکوئر فیٹ تو آج کی دیٹ میں اگر آپ اچھا پینٹ کرنا چاہتے ہیں دیواروں کو بھی بلکل ایک جیسا سموت کرانا چاہتے ہیں تو آپ کے کمرے میں کلر کرنے کے لیے سامان سمیت 40,000 روپے لگ سکتے ہیں 40,000 صرف آپ کے کمرے کو کلر کرنے کے لیے تو بچوں اگلی بار دیوار پر کچھ لکھنے سے پہلے آپ سوچ لیجیے کہ یہ پینٹ بڑا کھیمتی ہے تو سوچ آپ کہ کلاس روم میں صرف پینٹ کرنے کے لیے اتنے پیسے لگتے ہیں تو یہ سڑکیں بنانے میں کتنا خرچ آتا ہوگا یہ پل بنانے میں کروڑوں کروڑوں ہزار کروڑ کی بات ہوتی ہے صرف ایک دو کروڑ کی نہیں ہزار کروڑ تو یہ ساری چیزیں جیسے یہ ہم نے دیکھا بھی سڑکوں کی تعمیر پل بنانا یہ بہت خرچی لے کام ہے مگر یہ ترقی کے لئے ضرور ریل کے سڑکیں درہ ریل کے راستے دیکھیں سمندری راستے تو بنانے نہیں پڑتے فضائی راستے بھی بنانے ایئرپورٹس بنانے پڑتے یہ پٹریاں ڈالنا کہیں بھی درمیان میں ایسا ہوتا ہے کہ اب پٹریاں اتنی ہیں باقی ٹرین راستے پر چلے گی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی جہاں سے ٹرین گزرے گی اس کا اپنا ٹریک ہونا چاہیے تو یہ ٹریک بچھانا یہ پٹریاں بچھانا آپ ذرا اندازہ لگائیے ملک میں ہمارے شہر میں ممبئی سے لے کر دوسرے علاقوں تک جہاں جہاں ٹرین جاتی اتنے سڑکیں بنی ہوئی ہیں ٹرین کے راستے یہ سستا کام نہیں ہے اس میں نجی سرمایہ کاری بھی نہیں ہوتی حکومت کو پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے حکومت کو پہل کرنی پڑتی بندر گاہ ہوں یہ دیکھیں ٹرین کے یہ ڈببے نہریں آپ پاشی کے لیے بندر گاہ اور ائرپورٹ ریل کے راستے تو بنانے پڑتے ہیں فضائی راستے تو نہیں بنانے پڑتے مگر فلائٹ کو اترنے کے لیے لینڈ کرنے کے لیے ائرپورٹ ہونا تو ضرور ہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ تصویر ہمارے ممبئی ٹرمینس ٹو کی اتنا خوبصورت ائرپورٹ آپ اندازہ لگائیے کہ کس کی تعمیر میں کتنا خرچ ہوگا تو ان ساری چیزوں کے لیے کسیر سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے اور کسیر سرمائے کے ساتھ اس کا جو ریٹان ہے جو منافع ہے وہ جلدی نہیں ملتا یا کئی کئی جگہوں پر منافع ہوتا بھی نہیں ہے تو حکومت کو ہی اس میں پہل کرنی پڑتی ہے یہ جو سارے طریقے اپنا ہیں کوسٹل روڈز آپ دیکھ رہے ہیں پلاننگ بھی چل رہی ہے اس کی بندر گاہیں ہیں تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں حکومت پہل کرتی ہے تو یہ سارے مندر جب والا جن طریقوں کا ہم نے ذکر کیا ان طریقوں سے مشترق معاشی نظام کی حیت کا استعمال اور پنچ سالہ منصوبہ بندی اختیار کر کے بھارت نے ترقی کی سمت پیش رفت کی ہے اور 1973 کی سنتی پولیسی نے ترقی کی رفتار میں اضافہ کیا اس پولیسی کے مطابق جو سنتیں ہیں بھارت کی پھر سنتی خاندان جو ہیں اور بیرونی سنتوں کے اثرات پر کابو پا کر ہمارے اپنے علاقائی ترقی میں تاوازن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی چھوٹی چھوٹی سنتیں دہی سنتیں گھرے لو سنتوں کی ترقی پر توجہ دی گئی یہ سب ہم آٹھنی جماعت بیوی خاتون ہیں انہوں نے کیسے بائیس ہزار لوگوں کو کشیدہ کاری کا کام سکھایا اور اب وہ اپنے طور پر سامان فروغ کرتے ہیں کشیدہ کاری سے بنے کپڑے بیچتے ہیں تو یہ اپنے طور پر انہوں نے چھوٹی سنتیں جو وہ ترقی کر کے پھر بڑی سنتوں میں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں ان سب کے لیے حکومت نے مختلف policies بنائیں اور بنسوبے بنائیں یہ دیکھیں ہمیشہ ہم انتظار کرتے رہیں کہ نہیں ہم تو بڑا ہی کام کریں بڑی فیکٹری لگائیں بہت سرمایہ ہوگا جب بھی شروع کریں ایسا نہیں ہے اگر آپ اپنے طور پر روزگار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے بس تھوڑا سرمایہ ہے اس سے بھی شروع کر سکتے ہیں تو آپ اپنے آپ کوئی نہیں بلکہ اور کئی لوگوں کو بھی کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے زیادہ بڑی جگہ بھی نہیں لگتی اور جو مشین استعمال ہوتی ہیں پہلے تو مشین زیادہ استعمال نہیں ہوتی اور ہوتی بھی ہیں تو وہ بہت بیسک ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سانتیں استعمال ہوتی ہیں پرنٹنگ پریس وغیرہ یہ دیکھیں اب یہ دیا گیا ہے تاننے کے لیے اور ایک ہاتھ میں نیڈل ہے سوئی ہے اور بس یہ ہم کہہ سکتے ہیں آزار ہیں جن کی مدد سے وہ کام کر رہی ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے منصوب حکومت نے بنایا آزادی کے بعد اور وہ کیا کہلائے آزادی سے پہلے غیر ملکی حکومت نے بھارت کا خوب موشی تحسال کیا اب جو ہمارے یہاں تھے غیر ملکی حکومت ان میں انگریز بھی تھے فرانسی سی بھی تھے پورتگالی بھی ہمارے ہاں آئے کچھ علاقوں پر قابض رہے لیکن انگریز انہیں تبیل عرصہ حکومت کی اور کیا کیا ماشی اس تحسال کیا یہاں کی دولت لوٹ کر اپنے وطن لے جانا ان کا ایک بیسک مقصد تھا نتیجہ کیا نکلا جو کبھی سونے کی چڑیہ کہلائے جاتا تھا بھارت انگریز انگریز کے آنے کے بعد کیا معاشی حالت تھی ہماری آزادی سے پہلے انگریز کی وجہ سے ہم پڑ چکے ہیں ہشت جماعت میں انگریز حکومت کے اثرات جب ہم نے دیکھے کچھ عرصے میں ہی معاشی اس تیس سال شروع ہو گیا اور ان کا مقصد تھا یہاں تجارت کرنا لیکن حکومت کرنے لگے اور حکومت میں بھی حکومت ہیں جو ہوتی ہوں عوام کی بھلائی کے کام کرتی ہیں لیکن انگریز کو یہاں بھارت اور عوام سے کوئی دلچسپ ان کی اتنی تھی کہ بس اپنا مقصد حاصل اور مقصد کیا تھا یہاں کی دولت کو سمیٹ نا نتیجہ کیا نکل اس کے بہت سارے ریزن ہیں لیکن جو پولیسی بنائی انگریز نے اس سے ہمارا استثال ہوا عوام کا یہاں کے لوگ بے روز گار ہو گئے کیونکہ انگریز وں وہ چاہے آپ دیکھیں کولا پولی چپل ہو یا بنارس ساری ہو یا کالین ہو یہ ہاتھوں سے بنائی جاتے تھے اور ہاتھوں سے بننے میں مہین وں لگتے تھے لہذا اس کے دام بھی زیادہ ہوتے تھے لیکن انگریز وں جابلس ہوتے چلے گئے بے روز گار ہوتے چلے گئے جب کام نہیں ہے تو کھانے پینے تک کی مشکلات آنے لگیں بے روز گاری کے ساتھ ساتھ ملک میں غربت میں افلاس میں اضافہ ہوا اور یہی ہمارا معاشی استحصال شروع ہوا پھر آبادی میں اضافہ ہو رہا تھا جو سٹانڈڈ آف لیونگ تھا ہمارے لوگوں کا جو طرز زندگی تھا وہ غیر میاری ایک انسان کے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ایسا نہیں کہ بہت عیش سے جیئے لیکن ایک ساف پانی پانے پینے کے اوقات میں ایک نیٹریش فوڈ ان کو ملے قوت بخش گزار ملے تو یہ بیسک چیز بھی ہمارے پاس اب کم پڑنے لگی تھی لوگوں کا زندگی بھی گھٹا جا رہا تھا زراعت میں کمی آئی کیونکہ انگریز زرعی زمینوں پر اپنے فائدے کے لیے کچھ کیش کروپ نقضی فصلے اگاتے تھے اور اس کی کیمت بھی اتنی نہیں دیتے تھے پھر سنتوں کی کم پیدا واریت کے لاوہ اس وقت ہمارا سائنس اور ٹیکنالوجی نے بھی اتنی ترقی نہیں کی تھی اور آزادی کے بعد اب ہمارا اپنا ملک ہماری اپنی حکومت لہٰذا بہت ضروری تھا کہ یہ سارے مسائل جن سے ملک دو چار تھا انہیں حل کیا جائے کیسے حل کیا جائے یہ لیے بڑی زبردست پلاننگ کی ضرورت تھی منصوبہ بندی کی ضرورت تھی تو 1950 میں بھارت سرکار نے ایک بورڈ کی تشکیل کی منصوبہ بندی بورڈ اور اس بورڈ کے صدر تھے پندت جوہر لال نہرو جو اس وقت کے وزیر آزم بھی تھے اور اس بورڈ نے کیا کیا اس منصوبہ بندی بورڈ نے ضرورت اور دہی ترقی دیکھیں سب سے پہلے ضرورت ہے ہندوستان ایک ضرورت ملک ہے ستر فیصد آبادی ہمارے یہاں کی دہاتوں میں رہتی ہے اور ضرورت اور اس سے جڑے ہوئے کاموں سے منسلک ہے روزی روٹی حاصل کرتی ہے بہذا اگر ملک کو ترقی دلانا ضروری ہے اگر لوگوں کو افلاس سے نکالنا ہے تو ضروری تھا کہ زراد کو ترقی دی جائے تب دہات ترقی کریں گے تو منصوبہ بندی بورڈ نے زراد اور دہی ترقی متوازن سنتکاری یہ متوازن سنتکاری کیا ہوتا ہے متوازن یعنی بیالنس سنتکاری ایسا نہیں کہ ایک علاقے میں کارخانہ کھل گیا پورا ترقی وہی ہو رہی ہے وہ بھی ہم ہشتوم جماعت نے پڑ چکے کہ کیسے جب کارخانہ کھلتا ہے تو لوگ وہاں کام کاج کی تلاش میں آتے ہیں رہنے لگتے ہیں اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں پھر انہیں گھر چاہیے سڑک چاہیے رسل رسائل چاہیے طبی فیسلیٹی چاہیے ایک اسپطال ہو کلینک ہو بینک ہو تو وہ علاقہ ترقی کرتے کرتے شہر بنتا ہے شہر سے بڑا شہر اور دوسرے علاقے پیچھڑتے رہتے وہ ترقی نہیں کر پاتے تو متوازن سنت کاری ہو متوازن جو ہے علاقوں کی ترقی ہو اور مختلف سنت وں جمہوریت کو لے کر چلتے ہوئے ہم معاشی ترقی حاصل کریں کیونکہ جمہوریت عوام کی حکومت ہوتی ہے عوام کے لیے ہوتی ہے عوام کے ذریعے ہوتی ہے لہذا اس معاشی ترقی اس کے ذریعے جو ترقی حاصل ہو اس میں عوام کی فلاوہ بہبود مد نظر ہو منصوبہ بندی کے جو خد و مددگار پانچ برسوں کی منصوبہ بندی کو پنچ سالہ منصوبہ بندی کہتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے پہلے بتایا کہ یہ تھوڑی طویل عرصے کی منصوبہ بندی ہوتی ہے تو مدت رکھی گئی منصوبوں کی پانچ پانچ سال اور اس میں دہی ترقی سے لے کر فرد کی ترقی کو ملہوز رکھا گیا پانچ سالہ نام سے پتا چلتا ہے پانچ یعنی پائیف سالہ پانچ سالہ منصوبہ بندی پلاننگ اب منصوبہ بندی کے کچھ اصول تھے پانچ پانچ سال کے اصول منصوبہ بندی شروع بھی 1951 میں پہلا منصوبہ عمل میں لائیا گیا 1951 سے لے 1956 مناسب تقسیم اور نفری قوت یعنی مین پاور آپ اور میں جو لوگ رہتے ہیں کسی ملک میں لیکن مشینیں ہیں خدا کی طرف سے جو دیئے ہوئے قدرت وصائل ہیں یہ تو ہیں لیکن ان کے استعمال کے ملک میں جو وسائل ہیں قدرت وسائل کے ساتھ ساتھ اس کا جو مین پاور ہے جو نفری قوت ہے اس کا بھی مناسب استعمال ضروری ہے تو کسی ملک کے وسائل کی مناسب تقسیم اور نفری قوت کا مناسب استعمال اور اس ملک عوام کی ضرور وسائل اور نفری قوت کا ملک کے عوام کی ضروری کی تکمیل کے لیے استعمال کیا جانا ضروری ہے اور یہی پنچ سالہ منصوبہ بندی کا پہلا بنیادی مقصد ہے یہ دیکھیں آپ چاہے مرد ہو یا عورت کہ سب نفری قوت کے زمین میں ہیں جو کام کرتے ہیں منصوبہ بندی کے دیگر مقاصد ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا قومی پیداوار میں اضافہ دوسرا بنیادی سنتوں پر ترقی دیکھ توجہ دے کر تیز رفتار ترقی حاصل ہو تیز رفتاری کے ساتھ سنت کاری ہو اناج کے تئی ملک کو خود کفیل بنانا جو بے گزا کی ضرورت ہے اس کو اپنے ملک میں پورا کرنے کی کوشش کرنا یعنی یعنی مطلب کیا ضرورت پیداوار میں اضافہ کرنا کم از کم کھانے پینے کی چیزیں تو ہمیں باہر سے مانگوانی پڑیں بڑے پہمانے پر روزگار مہیا کروا کر ملک کی نفری قوت کو بروے کار لانا روزگار کے مواقع جتنے زیادہ پیدا ہوں گے اتنی زیادہ ملک کی عوام لوگوں کو کام ملے گا یہ مین پار ہے مین پار نفری قوت اسے استعمال میں لانا بہت ضروری ہے پھر محصول اور ملکیت میں عدم مساوات دور کرنا اشیاء کی قیمتیں مستح کم رکھنا چیزوں کے دام جو ہیں گھٹے بڑھتے نہیں رہنے چاہیے اشیاء کی قیمتیں مستح کم سطح پر ہوں چھوٹے خاندان کی فائدت کو سمجھتے وے بڑھتی بھی آبادی پر کابو پانا اور افلاس غریبی دور کر کے طرز زندگی کے میار میں اضافہ کرنا اور آخری دو مقاصد ہیں سماجی خدمات کو فروغ دینا فرماشی شوبے کو خود کفیل بنانا تو یہ تھے ہمارے پانچ سالہ منصوبہ بندی کے مقاصد پہلا پانچ سالہ منصوبہ انسی اکاون سے لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں 1956 پانچ سال دوسرا پانچ سالہ منصوبہ 1956 سے 1961 پہلا پانچ سالہ منصوبہ کب شروع یہ آپ نے آگر یاد رکھا تو آگے پانچ سال آپ گنتے چلے جائیں چوتھا پانچ سالہ منصوبہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں ہم دیکھتے ہیں تین ایک سالہ منصوبے تیار کیے گئے تھے 66 کے بعد پانچ سالہ منصوبے نہیں تھے ایک ایک سال کے تین منصوبے بنائے گئے اس لئے چوتھا پانچ سالہ منصوبہ شروع 1969 میں وجہ سمجھ میں آئی آپ کے تیسرا پانچ سالہ منصوبہ جب 1966 میں ختم ہوا تو 1966 to 67 67 to 68 اور 68 to 69 ایک ایک سال کے منصوبے بنائیں گے اور پھر پانچ سال کا دوبارہ منصوبہ ہم کہہ دیں چوتھی بار بنا اور وہ 1969 سے 1974 پھر پانچ سالہ پانچ سالہ منصوبہ 1974 سے 1979 چھتہ پانچ سالہ منصوبہ 1980 to 1985 1985 پانچ سالہ منصوبے کے کچھ اپنے مقاصد تھے کچھ target لے کر یہ منصوبے بنائے گئے اور انہیں حاصل کرنے کی ان مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی شروعات میں زرات جو ہے وہ ایک اہم موضوع رہا زرات کی ترقی خاص طور پر پہلے پانچ سالہ منصوبے میں زرات آب پاشی دہی اور چھوٹی سنتیں بڑی سنتیں اور مادنیات نقل حمل تعلیم سہج جیسے شعبوں پر کثیر خرچ کیا گیا اور ان منصوبوں کے ذریعے معاشی ترقی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ جو بیسک باتیں تھیں بلکل یہ آپ کی سمجھ میں آگئی ہوں گے آپ اپنے درسی کتاب میں ہر پنچ سالہ منصوبے میں جن باتوں کو مدنظر رکھا گیا جن کو پاکیت دی گئی آپ پڑھیں تو آپ کو مزید معلومات حاصل ہو جائے گیا آج وقت ہمارا ہو گیا اتنا ہی انچال اگلے ہفتے ملتے ہیں اسلام علیکم